ہم پاک پاس پر آپ کو خوش آمدھی خودصر ڈرامے کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ نازیہ اور عبیت کی نکاح پر سب سے زیادہ دکھ شاہد ماں کا ہوا اس کا تو جل جل کر برا حال ہے کہ یہ رشتہ میرے لیے آیا تھا تو پھر میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا مجھے ایک بار بتاتے تو سہی میں زشان کو چھوڑ کر اس سے طلاق کیوں نہ لینی پڑتی اس رشتے کے لیے بہرحال اس کے لیے تو افسوس ہی رہ گیا لیکن وہ پوری کوشش کرے گی ان دنوں کا یہ نکاح ہی تڑوا دے میرا نہیں ہو سکا تو میری بہن کیوں اتنے اچھے لڑکے کے ساتھ ملک سے باہر جائے اب ایک دن بھی سسرال میں اس سے گزر نہیں رہا فوراں ماں کے گھر آتی ہے تاکہ نازیہ کو باتیں سنا سکے نازیہ پہلے ہی اس سے ناراض تھی جو بات اس نے سٹیج پر اُبہت سے کی تھی اسے دیکھتے ہی وہ کچن میں چلی جاتی ہے مو بنا کر لیکن شازمہ باس تھوڑی آنے والی ہے فوراں اس کے پیچھے جاتی ہے اس سے باتیں سنانے کے لیے ویسے تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے میری وجہ سے تمہارا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ورنہ بیٹھی رہتی ساری زندگی گھر پر شازمہ کی بات سن کر نازیہ کوئی جواب نہیں دیتی اچھی طرح سے جانتی ہے یہ کتنی جیلس ہے اس رشتے سے اور اسی جیلسی میں وہ اُبیت کا نمبر نازیہ کے موبائل سے لینا چاہتی ہے تاکہ اس سے بات کر سکے اور بتا سکے کہ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے اور اسی پل اُبیت کی کال بھی آ جاتی ہے نازیہ کے فون پر یہاں پر وہ جان بوجھ کر یہ کال کارڈ دیتی ہے اُبیت بھی حیران ہوتا ہے کہ نازیہ نے اس کا فون کیوں کارڈ دیا وہیں دوسری طرف امجد صاحب نے اپنی بڑی بہن سے سونیا کے رشتے کی بات کی ہے کہ آپ جا کر کمر سے بات کریں اور اب یہاں پر زیشان اور اس کی ماں یہی بات کرنے کمر کے گھر آتے ہیں کہ امجد اپنی بیٹی سونیا کے لیے بہت پریشان ہے تم لوگ دائم کے لیے اس کا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتے یہ سن کر تو شاز ماں کو غصہ ہی آ جاتا ہے اس کے ماں باپ بیٹھے ہیں لیکن ان کی جگہ پر یہ جواب دیتی ہے دائم بھائی بھی آفان بھائی کے نقشے قدم پر چلنے لگے ہیں انہوں نے بھی باہر کی لڑکی پسند کر لی ہے ہم تو ویسے بھی دو تین دن میں ان کا رشتہ تیہ کرنے جا رہے ہیں یہ سن کر جہاں کمر کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہیں وہی نازیہ بھی حیران ہوتی ہے کہ کہاں امی مان نہیں رہی تھی اور کہاں شاز ماں نے اتنے آرام سے بات کہہ دی اب ان مہمانوں کے جانے کے بعد کمر اپنی بیٹی سے کہتی ہے کیا سوچ کر تم نے آپا کو یہ بات کہی کہ ہم دائم کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں ارے تم نہیں جانتی یہ آفیس کی لڑکیاں بڑی چلکتر ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا گھول کر پلاتی ہیں ان لڑکوں کو ان کی محبت میں اندھی ہو جاتے ہیں جس پر شاز ماں کہتی ہے میں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی بات کی ہے سونیا سے تو جان چھڑوائی نا دائم بھائی کے تیور تو آپ جان چکی ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے تو ہیں نہیں لیکن اگر ابو دائم بھائی کا رشتہ لے کر جاتے ہیں تو ایک مہینے میں یہ شادی بھی ہو جائے گی لیکن اگر میں اور آپ یہ رشتہ لے کر جائیں گے تو سیچویشن بدل بھی سکتی ہے اور انکار بھی ہو سکتا ہے کمر کو اپنی بیٹی کے ذہانت پر رشک آتا ہے لیکن ایسے میں نازیہ ان دونوں کی باتیں سن لیتی آگے بڑھتی ہے اور شاز ماں کو ڈانتی ہے شرم نہیں آتی تمہیں دائم کی خوشی اس لڑکی میں ہے امی مت کریں اس طرح ہو سکتا ہے کہ نازیہ یہ بات دائم کو بھی بتا دے کہ امی اور شاز ماں کے ارادے کیا ہیں وہ وہاں پر رشتہ لے کر جانا نہیں چاہتی بلکہ ریدہ میں کیڑے نکال کر انکار کرنا جانا چاہتی ہیں اب دائم تو بری طرح سے فس چکا ہے کیونکہ کمر نے وہاں جا کر سارے معاملے کو خراب کر دینا ہے اور شاز ماں نے سونے پر سوہاگا ایسی ایسی باتیں سنانی ہے ریدہ اور اس کی ماں کو کہ ریدہ کی ماں جو پہلے ہی کینسر پیشنٹ تھی یہ برداشت ہی نہیں کر پائیں گی اور وہ جو رشتہ ان کی ریدہ کے لیے پہلے سے آیا تھا فوراں سے پہلے اس کی شادی اس لڑکے سے کروا دیں گی